آج کی ویڈیو میں ہم بائیو گیس میں سے جو میجر ایمپیورٹی ہے کاربن ایکسائیڈ اس کو ریموو کرنا سیکھیں گے تو کمپریشن کے بعد جب بائیو گیس میں بائیو گیس نیکسٹ فردر پیوریفکیشن سٹیج میں جائے گی اس میں میتھین ہوگی کاربن ایکسائیڈ ہوگی تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ اور سمال اماؤنٹ آف نائٹروجن اور اکسیجن ہوں گے تو وارٹر سکربنگ میں بسیکلی تین میجر پورشن ہے اس کے تین کالمز ہوتے ہیں ابزورپشن کالم اس کو سکربر کالم بھی کہتے ہیں فلیش کالم سٹرپر کالم تینوں کا فنکشن دیکھتے ہیں تو جو بائیو گیس ہوتی ہے وہ سب سے پہلے سکربر کالم یعنی کے ابزورپشن کالم میں انٹر ہوتی ہے اس کے اندر پیکٹ بیڈ ہوتا ہے جو کہ پول رنگز یا ریشنگ رنگز کا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو پیکٹ بیڈ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ سکربر کالم کا ایک اور ویو ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پیکٹ بیڈ ہے اوپر سے وارٹر جو چلڈ وارٹر ہے اس کو سپریے کیا جاتا ہے اور نیچے سے جو بائیو گیس ہے اس کو ہائی پریشر آلموسٹ آٹھ بار تک پریشرائزڈ کر کے نیچے سے بائیو گیس کی سٹریم آتی ہے اوپر سے وارٹر کی سٹریم آتی ہے اور بائیو گیس میں جو ایمپیورٹیز ہیں کارپن ڈیکسائیڈ اور دوسری ایمپیورٹیز وہ چلڈ وارٹر کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے جتنی وارٹر کا ٹمپریچر کام ہوگا اتنی تینڈنسی زیادہ ہوگی سی او ٹو ایبزورپشن کی اس طرح اس ایمج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیکنگ میڈیا آپ کو نظر آئیں گے پول رنگز ریشنگ رنگز اور دوسرے بھی یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیکنگ میڈیا آپ کو اس پکچر میں واضح کلیر ہو جائیں گے وارٹر سکربر کے اوپر سے ہم پیوریفائیڈ بائیو میٹھین اچیو کر لیں گے اور جو وارٹر ہوگا اس میں سی او ٹو ریچ وارٹر اور دوسری ایمپیورٹیز جو وارٹر میں ابزورب ہوئی ہیں اور اس میں کچھ سمال اماؤنٹ آف سی ایچ فور بھی ابزورب ہوگی اس پروسیس کو کہتے ہیں سی ایچ فور سلیپیج میتھین سلیپیج کچھ اماؤنٹ آف جو میتھین لوس ہوتا ہے وہ جو وارٹر ہوگا وہ نیکس فلیش کولم میں آئے گا فلیش کولم میں ہم پریشر وہ ڈیکریز کر دیں گے پریشر ڈیکریز کرنے سے جو اس میں امپیورٹیز ہیں نا وارٹر میں ابزورب وہ ببلز کی فارم میں وہ نکلیں گی فلیش فارم میں یہاں سے یہ ری سرکولیٹڈ گیس جو فلیش کولم ہے اس کے ٹاپ سے نکل جائے گی اور جو باقی جو وارٹر ہے سی ایٹو ریچ وارٹر وہ نیکسٹ سٹرپر کولم میں چلا جائے گا سٹرپر کولم میں جب وارٹر یہاں سے انٹر ہوگا تو یہاں پہ بھی پریشر کم ہوگا نیچے سے ہم جو ایئر ہے بلور کے ذریعے ایئر کو اس کے ساتھ ایکسپلور کریں گے تو ایئر کو اس کے ساتھ کونٹیکٹ کروائیں گے اس میں جو ایبزورب امپیورٹیز ہیں کاربن ڈیکسائیڈ اور دوسری گیسز وہ لیکوڈ فارم سے گیس فارم میں کنورٹ ہو جائیں گی اور یہاں سے وہ ریلیز کر دی جائیں گی ایٹموسفیر میں اب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ وہاں پہ وہ لوگ آگے کاربن کیپچرنگ کا پلان لگا کے کاربن ڈیکسائیڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ طرح کی انڈسٹریز میں یوز کرتے ہیں جیسے کہ بیوریج انڈسٹری ہے کچھ گوسری انڈسٹریز جہاں پہ کاربن ڈیکسائیڈ کا یوز ہوتا ہے تو یہ وارٹر سکربنگ کا شارٹ سا پروسس تھا اب جو نیکسٹ یہاں پہ جو وارٹر سکربر کالم سے ہمیں پیوریفائیڈ بائیو میتھین ملی ہے اس میں کچھ اماؤنٹ آف مویسچر ایڈ ہو جاتا ہے وارٹر کے ساتھ کیونکہ اس نے کونٹیکٹ کیا ہوتا ہے اس لیے تو اس مویسچر کو ریموو کرنے کے لیے ہم آگے شیلن ڈیوب ہیٹ ایکسچینجرز یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایک دوسری پی این ایڈی میں دکھاتا ہوں اس پی این ایڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکربر کالم سے ہمیں پیوریفائیڈ بائیو میتھین ملی ہے اس کو ہم آگے شیلن ڈیوب ہیٹ ایکسچینجر میں سے گزارتے ہیں تو اس میں سے جو مویسچر کونٹینٹ ہوگا وہ کونٹینس ہوگے وہ نیچے ڈیپ اس کے ڈراؤپلٹس ڈاؤنورڈ موو کریں گے اور پیوریفائیڈ بائیو میتھین نیکسٹ ہم آگے ساتھ در لے جائیں گے اب سٹرپر کالم سے کیونکہ امپیورٹس جو ہیں وہ نکل گئی ہیں ساری باقی جو واتر ہوگا وہ سی او ٹو فری واتر ہوگا اس واتر کو ہم دوبارہ ری سرکولیٹ کروا کے چیلر میں لے جائیں گے اور چیلر میں چیلر اس کو مزید چیلر اس کو کولڈ کر کے چیلڈ واتر جو ہوگا وہ آگے پمپ کے ذریعے سکربر کالم کے اوپر سے سپری ہوتا رہے گا تو اسی طرح یہ پروسس جاری رہتا ہے اور ہمیں اینڈ پہ پیوریفائیڈ بائیو میتھین ملتی ہے ملتی ہے